میرے بھائیوں اور بہنوں آپس میں اگر ہم چاہتے ہماری الفت محبت عام ہو ہم ایک دوسرے سے جڑے رہیں تو آپس میں ایک دوسرے سے خوب کسرت سے سلام کیا کریں اور اس پر بڑا عجر و سواب ہے اللہ اکبر حدیث کے اندر آتا ہے نبی رہی اسراب سلام ایک دن بیٹھے ہوئے تھے مجلس جمعی ہوئی تھی ایک صحابی آئے داخل ہوئے تو داخل ہونے پر مجلس مالوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا السلام علیکم سلام کرنے میں پہل السلام علیکم اللہ تعالی کی سلامتی تم پر ہو آنے فرمو علیکم السلام اشرا دس تھوڑی دیر میں دوسرا آیا اس نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ اے لوگو تمہارے اوپر اللہ کی سلامتی ہو اور اللہ کی رحمتیں ہو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم السلام ورحمت اللہ اشرور بیس پھر تھوڑی دیر میں ایک تیسرا شخص آیا اس نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تم پر اللہ کی سلامتی اللہ کی رحمتیں اور اللہ تعالی کی برکتیں آپ نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا سلاسون تیس پہلے نے سلام کیا تو آپ نے فرمایا اشرا دس دوسرے نے سلام کے ساتھ فرمایا اشرون یعنی بیس تیسرے نے سلام کیا تو آپ نے فرمایا سلاسون یعنی تیس صحابے کرام نے فرمایا یا رسول اللہ تینوں نے سلام کیا لیکن آپ نے ایک کے سلام کا جواب دیت فرمایا دس دوسرے کے سلام کا جواب دیت فرمایا بیس اور تیسرے کے سلام کا جواب دیت فرمایا تیس یہ کیا چکر ہے یہ کیا وجہ ہے آپ نے فرمایا پہلا انسان آیا تو اس نے السلام علیکم کہا اپنے مسلمان بھائیوں پر ایک چیز سلامتی کی دعا کی ایک نیکی کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو دس نیکیا دی دوسرا آیا اس نے ذرا بڑھایا السلام علیکم ورحمت اللہ میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ کی سلامتی تم پر ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہو سلامتی اور رحمت دو چیزوں کی دعا دی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بیس نیکیا دی تیسرے آیا تیسرے نے مسلمان بھائیوں پہنوں تم پر اللہ کی سلامتی ہو اللہ کی رحمتیں ہو اور اللہ تعالیٰ کی برکت ہے تم پر ہو تین چیزوں کی دعا دی سلاثون اللہ نے اس کو تیس نیکیا دے دی اب آپ بتائیں سلام کرنے پر اتنی نیکیا سلام کرنے پر اتنا بڑا عجر و سواب آپ اپنے گھر سے نکلیں اور جہاں آپ راستے میں جا رہے ہیں سو مسلمان ملے آپ سب سے سلام کرتے ہوئے چلے جائیں تو اللہ اکبر گھر پہنچتے پہنچتے ہزاروں نیکیا انسان کمہ لیتا ہے اب یہاں ایک چیز کیاکر سلام کی اتنی برکت کیوں سلام پر اتنا عجر و سواب کیوں اتنی تاقید کیوں تو اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ سلام یہ ایسا عمل ہے اس سے آپس کے الفت محبت پیدا ہوتی ہے اور اس سے انسان کے دلوں کی صفائی ہوتی ہے الفت محبت پیدا ہو جانے کے بعد ہمارے معاشرے کا ہمارے ماحول کا کچھ اور اچھا انداد ہو جاتا ہے اللہ تعالی سے دعا کرو کہ اللہ تعالی ہم سب کو ایک دورتے سے خوب کسرہ سے سلام کرنے والا بنائے اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو صفائی کرے اور ہمیں وہ ایمان نصیب فرمائے جو ایمان دخول جنت کا سبب ہوتا ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی 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 موسیقی